این فلا شخص سے خریدا ہے یا اپنے باپ سے ورسا میں پایا تھا آپ اس سلسلہ کو پیچھے کی طرف لگا دے جائیے اور اس شخص کا کون جائیے جس نے پہلی مرتبہ اس پتہ اراضی کو اپنی ملکیت نے لیا تھا آپ اس سے پوچھئے کہ اس نے اسے کس سے خریدا یا کس سے ورسا میں پایا تھا صاحب آدمی کے جنرل کے طرف لگا جائیے کس سے اس نے یہ ورسا میں پایا تھا اور کس سے اس نے خریدا تھا ظاہر ہے کہ اس نے نہ کسی سے خریدا تھا نہ کسی سے ورسا میں پایا تھا اس نے دھاندلی سے اس کسا کو اپنی ملکیت بنا لیا تھا اب جو چیز شروع میں دھاندلی سے کسی کے قدرے میں آئی ہو وہ اس پر اس کے بعد آنے وعدوں کا قبضہ کس طرح جائل کر آتا سکتا ہے ضرائع حیات میں سے کسی پر کسی شخص کا مالک بن کر بیٹھ جانا اُرس نوے انکان کے خلاف جرمِ عظیم ہے جس کی زندگی کے تیام کا ہوتے ذریعہ بنایا جیا ہے لیکن کیونکہ یہ ظلم اور دھاندلی نمانہِ قدیم سے رغاجن یا قانونن جائش کر رہا رہے تھے اس لئے قرآنِ کریم نے اس باطل تطور کو ذہن سے محض کرنے کے دیئے بڑے محکم دلائش کے دلائل پیش کیا ہے اس نے خدا کو ماننے والوں کو کہا کہ جب تم آسمانوں کے اوپر خدا سے اقتدار اور اختیار کو تسلیم کرتے ہو تو زمین پر اس کی علوہیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے ہیں یاد رکھو جس طرح وہ الہ الصلاح ہے اسی طرح سے الہ الارض بھی ہے آپ نے غور بھی فرمایا تھی کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی یہ اتنی تھی کہ ارض بھی اوپر یہ جو قد الہ بنے ہوئے تھے اس نے کہا دوسری جگہ ہے اس نے واضح الفاظ میں کہہ بیا ہے کہ آسمان میں اور خدا تسلیم کرنا اور ارض میں کوئی دوسرا خدا کھلا ہوا شرق ہے سورا یا نہر میں ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم جو الہ اختیار نہ کرو الہ صرف ایک ہے اور وہ الہ وہ ہے لہو معافی سماوات والارض سماوات والارض میں جو کچھ ہے سب کچھ کی ملکیت ہے جس لیے تم انسانوں کو زمین کے رقموں کا مالک پر قرار دے کر انہیں خدا کا ہم اثر قرار نہ دو اندازم من دونلت رہا خدا نے جن لوگوں کو جو زمین کا ذاتی ملکیت کے دارے لار ہو جاتے ہیں اس کا مالک وہی ہو سکتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور تمام کی حیات کے لیے ذریعہ رزت بنایا ہے اس قدر واضح دلائل دینے کے بعد اس نے کہا کہ اے رسول اب تم ان سے پوچھو کہ لیمان الارض و مان کیہا پوچھو ان سے چس کی ملکیت ہے جو کچھ اس میں ہے لیکن اس کا جواب انہوں کی بارگاہ سے لے کر دو اس سے بات ہے کہ اگر انہوں نے علم و بصیرت سے کام دیا تو سجفو لونہ باللہ انہیں کہنا پڑے گا کہ جس کی ملکیت صرف خدا کی ہے کل حوالہ قضب کروں ان سے کہو کہ جب تمہیں خود اس کا اعتراض ہے کہ یہ سب خدا کی ملک ہے تو پھر تم اس حقیقت کا سامنا کرنے سے کیوں پر ایس کرتے ہو کہ اس پر کسی انسان کی ملکیت نہیں ہو سکتی اس حقیقت کو تصمیم کرو گے تو زمین کی پیداوار تو زمین کی پیداوار تمہارے لیے حلال و قیم ہوگی ورنہ تم شیطان کے لفت قدم پر چلتے جاؤگے جس نے تمہارے کان میں گوب دیا ہے کہ تم زنایر حضرت کے مالک نہیں ہو سکتے ہو یہ قرآن کی یہ قائد کا ترجمہ ہے حضیظان امان جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے روشنی حرارت ہوا پانی اور زمین میں ایک خرق ہیں پہلے سام چیزیں اپنے استعمالی شکل میں از خود موجود ہیں لیکن خرق کو زمین سے نگا نہ پڑتا ہے جس میں محمد حرف کرنی ہوتی ہے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر نہایت دلنشی انداز میں واضح کر دیا ہے کہ زمین کی پیداوار میں سے تم صرف اپنی محمد کے معافظہ کے حق دار ہو سکتے ہو باعت کی خدا کا حصہ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ تم کسی زمین دار سے بدائی پر زمین دے کر اس میں چارٹ کرتے ہو اس میں سے ایک جس کا خود لے لیتے ہو اور دوسرا حصہ زمین دار کو دے دیتے ہو جس میں تم زمین کا والد سمجھتے ہو تو کہتا ہے اسی قائدے کے مطابق ذراعت میں اپنی معافظہ کے محنف کا معافظہ تم لے لو اور حق پر مالکانہ خدا کو دے دے اور پوچھا گیا کہ ہم خدا کو کس طرح سے یہ بتائی دیں وہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں اس کے لیے کہا گیا مطال للمقبین یہ حصہ بھوکوں پہ پہنچا دو ہم تک پہن جائے گا قرآن کریم میں ان تصریحات کی روشنی میں اسلامی نظام قرآن کریم کی ان تصریحات کی روشنی میں اسلامی نظام میں عملی قدم اٹھایا اور جو لوگ بے حد و نہایت زمین کے رکھوں کے مالک بنے جائے سے ان کی ملکیت کی تحدید حد بندی کرنے شروع کرتی ظاہر ہے کہ اس کے لیے محار یہی ہوگا کہ ایک شخص کے پاس اسی قدر رکھوہ اے خرابی رہے جس کی پیدا دار اس کے اہل و ایال کی پروش سے بھی ایک کافی ہو یہ بڑی اہم تیز ہے یہ جو ایک چیز ہمارے ہاں ہے نا خود کاش رکھنے کا وہ مالک ہو سکتا ہے کل تک خود کاش رکھنے کا وہ ہمارے ہاں بھی ایک حالی زمین ان کے لیے تھے یعنی ایک حالی ایک حال سے جتنی زمین جوٹ لے خود کاش رکھنے اتنا ہوتا تھا آج میخالائیزیشن کے ذریعے سے مشینوں کے ذریعے سے ایک شخص دہ سدہ بھوڑار ایک پر زمین خود کاش کر سکتا ہے اس لیے میں ہر خود کاش نہیں قرآن نے دیا ہے اس نے کہا ہے کہ جتنی زمین سے ایک خود کی پرورت کا انتظام ہو سکتا ہے اس لیے زمین اس سے پاس رہ سکتا ہے اس سے زیاد نہیں رہ سکتا ہے بات کر جاتا ہے قرآن ہے عزیزان اللہ قرآن ہے آو بڑی لجیب چیز آجاتا ہے قرآن ہے قرآن شروع کر سورہِ ارزاد میں ہے کہ دائی انقلاب حضورِ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پردہ ہوا کہ جن سے انقلاب کے لیے میں نے اپنی تمام عمر صرف کر دی ہے کیا اس کی تکمیر میری زندگی میں ہو جائے گی یا نہیں ہوگی کس میں حسون اور معصون ہے یار جس کے جواب میں کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو کس کی تکمیر تمہاری معجودگی میں ہوگی یا تمہاری وفاق کے بعد تکمیر تم اس کے عنام کو عام کرتے جاؤ یہ مکمل ہو کر رہے گا خواہ تمہاری زندگی میں اور خواہ اس کے بعد اور یہ کہہ کہ عزیز آن ایمان سورہِ راج کی یہ آیت سامنے رکھئے عظیم ہر سالک عارض ہے سیرہ و دا اشتالی کہا پھر تم لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تکمیر تمہاری بات بھی ہو تمہاری لیکن تم دیکھو